اسلام علیکم آج ہمیں ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کچھ ہی سالوں میں اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ وہ پوری سوسائیٹی کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے وہ اور وہ بیماری ہے ایچ آئی وی ایڈز بارے میں بات کریں گے کہ یہ ہے کیا اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ ہو جاتی ہے بیماری تو اس کا علاج کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ایچ آئی وی بیسی کے لیے ہے کیا ایچ آئی وی ایک وائرس ہے جو جسم کے اوپر جسم کے جو قوت مدافعت کا نظام ہوتا ہے جو ایمیونٹی کا سسٹم ہوتا ہے وہ بیسی کے لیے اس پر اٹیک کرتا ہے اور آپ کی جو قوت مدافعت ہے اس کو کم کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں وہ جسم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور جسم میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ ان سے لڑ سکے ان کا مقابلہ کر سکے اب یہ پھیلتا کیسے ہے ایچ آئی وی کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جنسی بیراہروی ہے یعنی اپنے سپاؤز یا پارٹنر کے علاوہ جو لوگ ریلیشنز رکھتے ہیں سائیڈوں پر وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ایچ آئی وی کے پھیلنے کی اس کے علاوہ جو آئی وی ڈرگ ابیوزرز ہوتے ہیں یعنی جو نشا کرتے ہیں سویوں والا ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اس رینج کو بار بار استعمال کرتے ہیں اور ایک بندہ استعمال کرتا ہے اس کے بعد دوس تو وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہوتے ہیں ایچ آئی وی کے پھیلنے کا اس کے علاوہ کوئی ایسا بلڈ کسی کو لگتا ہے جس کی سکریننگ پروپرلی نہیں کی گئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بلڈ بیچا بھی جاتا تھا لوگ بلڈ بینکس میں جا کے جو ہے وہ بلڈ ڈونیڈ کرنے کی بجائے بلڈ بیچتے بھی تھے اور ان میں سے زیادہ تر جو تعداد ہوتی تھی وہ ڈرگ ابیوزرز کی ہوتی تھی تو ان کا بلڈ جو ہے اس کی پروپر اگر سکریننگ نہیں ہو یہ ہو کہیں پہ یا میس ہو جائے اور وہ بلڈ کسی اور کو لگ جائے تو اس سے بھی ایچ آئی وی آگے پھیلتا ہے اور پھر آگے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ جن سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اس بندے کا وہ آگے سے آگے وہ ٹرانسفر ریٹ اس کا بڑھتا جاتا ہے اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر کسی مدر کو ایچ آئی وی ہے تو آگے اس کے بیبی کو ہوگا اور پھر وہ بیبی بھی آگے اس کو ٹرانسفر کرے گا اس کے علاوہ بہت سارے ایسی اور بھی وجوہات ہیں جن کی ش ٹرانسفر کرنے میں لیکن پھر بھی اس سے بھی پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے جس طرح کے ہجام کا بار بار ایک ہی ریزر کا استعمال ہے آج کی ہجام آپ کے اردگرد ہے جو ایک ہی ریزر بار بار استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا سورس بن سکتا ہے ہیچ آئی وی کے پھیلنے کا اس کے علاوہ اگر تو سرنجز جس طرح کے تھرڈ ورڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ جو ایک سرنجز ہوتی ہے اگر اس کو پروپر طریقے سے ڈسکارڈ نہیں کیا جاتا ہے استعمال کرنے کے بعد تو وہی سرنجز ری یوز ہوتی ہے ڈسپینسرز وغیرہ یا بہت سارے اتائی کوئیکس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی سرنجز کو بار بار استعمال کرتے ہیں اور اگر کسی ایک کو انفیکشن تھا اس کو وہ سرنجز لگ کے دوسرے کو لگی ہے تو وہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے ہیچ آئی وی کے پھیلنے کا اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں تو شاید اتنا زیادہ یہ کامن نہیں ہے لیکن پھر بھی جو میل ٹو میل ریلیشنشپ ہے ی اس کے ذریعے سے بھی ایچ آئی وی کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کو میں یہ ذرا بتا دوں کہ دوہزار پندرہ میں یا دوہزار چودہ میں جب ہم نے ہاؤس چوب کی تھی جناہ ہسپٹل میں تو ہمیں تقریباً کو مہینوں بعد کوئی ایک کیس دیکھنے کو ملتا تھا اس کے بعد جب میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار بائیس کے دوران ہر ایمرجنسی میں مطلب ڈیلی تین سے چار کیسز بھی دیکھنے کو آئے ہیں ہمیں ایچ آئی و کے مختلف قسم کی پیچیدگیوں کے ساتھ تب خود اندازہ لگائیں کہ آٹھ دس سالوں کے اندر ایچ آئی وی کی جو تعداد ہے وہ کتنی زیادہ بڑی ہے اور یہ تو وہ پیشنٹس ہیں جو پیچیدگی کے ساتھ آتے ہیں جو کسی نہ کسی کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں ایسے پیشنٹس جن میں کوئی ابھی کمپلیکیشن نہیں ہوئی وہ آپ خود اندازہ لگائیں جو ہاؤسپٹل میں آتے ہی نہیں ہیں یا بھی آئے ہی نہیں ہیں معاشرے میں ان کی تعداد کتنی ہوگی تو کوشش کریں آپ آپ کے اردگرد اگر کوئی آئی وی ڈرگ ابیوزر ہے یا آپ میں سے کسی نے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہو یعنی کہلیں کہ جنسی بیراہروی ہے میل ٹو میل سیکس کانٹیکٹ ہے اپنے کوئی ایسا ریزر استعمال آپ پہ ہو گیا جو کسی اور پہ بھی استعمال ہوا تھا کوئی سرینج اس طرح کی استعمال ہوئی آپ نے کہیں کوئی ایک وغیرہ سے کوئی انجیکشن لگوایا ہے یا بلڈ آپ کو لگایا تو آپ اپنی ایچ ای وی سکریننگ کروائیں چاہ اگر وہ پوزٹیو آتا ہے تو اس کے لیے پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے ایچ ای وی کی علامات جب آنا شروع ہوتی ہیں تو اس کو ہم بیسیکلی ایڈز کہا دیتے ہیں یعنی وہ ایک بیماری میں جب کنورٹ کہا دیتے ہیں تو اس بیماری کو ایڈز کہا جاتا ہے تو ایچ ای وی تو وائرس ہے اس وائرس کی وجہ سے جو بیماری ہوتے ہیں اسے ایڈز کہتے ہیں تو ایڈز کی جو ابتدائی یا موسٹ کومن جو علامت ہے وہ ہے کرونک ڈائر یا پیچس رہ گئے ہیں یا نہیں لگا تا رہا آپ کو ایک ڈیڑھ مہینے تاکہ پیچس رہ گئے ہیں اور آپ جو میں نے آپ کو پیچھے طریقہ کار بتائے ہیں ایچ ای وی کے پھیلنے کے ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ ہو چکی ہے تو سب سے پہلا جو اپنی ٹیسٹ کرانا ہے وہ ایچ ای وی سکریننگ کروانا ہے کوشش کریں ایچ ای وی کا ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ کروائیں گے پتا چلے گا اگر خدا نہ ہاں سے آ جاتا ہے تو اس کا پھر آگے ٹریٹمن بار بار انفیکشن رہتا ہے نظل از کام بار بار رہ سکتا ہے کسی اور وجہ سے یعنی ایک تو الرجک رائنائٹس ہوتا ہے یا ٹربینیٹس نوز میں ہوتے ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور بار بار آپ کو انفیکشن ہو رہا ہے بار بار گلہ خراب ہو رہا ہے بار بار پیچس لگ رہے ہیں ویٹ کم ہو رہا ہے آپ کا یا کوئی بھی فنگل انفیکشن آپ کے جسم میں ہو رہا ہے یعنی پھر پوندی کا جس طرح فنگل انفیکشن کوئی ہوت ہوتا ہے یا کہیں پہ بھی اور ہوتا ہے تو بھی آپ نے ایچ ای وی کا ٹیسٹ کروانا ہے اس کے علاوہ بار بار نمونیاں اگر ہو رہا ہے آپ کو کسی کوئی اور وجہ نہیں ہو اور آپ کو بار بار نمونیاں ہو رہا تو وہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو انڈر لائنگ کہیں ایرز یا ایچ ای وی کا انفیکشن ہے آپ اگر ٹائملی اس کی سکریننگ کروا لیتے ہیں پتا چل جاتا ہے اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سی ڈی فور کاؤنٹ اس سے چیک کیا جاتا ہے کہ ایمینٹی لیول کی یا جو ایمینٹی کے یا خون جخون میں قوت مدافعت کے جو خلیے ہیں ان کی مقدار کیا ہے اس کی بیس پہ پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آگے دوائی جو ہے وہ اس کے کس طرح سے دینی ہے یا کیا ایڈز ابھی سٹارٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس میں بسکلی انٹی وائرل تھرپ ہی ہوتی ہے وہ آپ نے ایک گولی جو ہوتی ہے وہ اس میں بسکلی تین ڈرگز ہوتی ہیں وہ گولی آپ نے ڈیلی کھانی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وائرس سپریس رہتا ہے بیباری تو ختم نہیں ہوت ہوتی لیکن وائرس کی مقدار جو ہے یا اس کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ کم رہتی ہے اور جو اس سے آگے ایڈز بننے کے چانسز ہوتے ہیں یا جو بیماریاں بننے کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں آہ سکریننگ کروائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پریونشن کریں اپنے سوسائیٹی میں خیال کریں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کا بچہ لڑکا کوئی ایوی ڈرگ ابھیوزر بن گیا ہے تو اس کی سکریننگ کروائیں اس کو ریہابلیٹیشن سینٹر ای� چیز چھڑوائیں تو کوئی بھی خدا نہ خاصتہ آپ کے اگر بچہ بڑا کوئی ایوی ڈرگ یا بھیوزر رہا ہے تو اس کی آپ سکریننگ کروائیں اس کو ریہابلیٹیشن سینٹر ایڈمیٹ کروائیں نشاہ اس کا چھڑوائیں اور وہ بچ گیا ہے اگر اس انفیکشن سے تو اسے بتائیں کہ بھائی اگر آپ یہ دوبارہ کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہوں گے کہ خدا نہ خاصتہ ایسا موزی مرز یا یہ انفیکشن آپ میں آ سکتا ہے اور آگے سے آگے وہ اگلی نسلوں میں پھر پھیل سکتا ہے تیسری ایک ایمپورٹنٹ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ ایچ ایوی ہو گیا ہے آپ کے گھر میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی آئیسولیٹ کر دیں یا اس کو علیہ دہ کر دیں یا اسے سوسائیٹی یا معاشرے سے کٹ آف کر دیں یہی تو چیزیں ہیں یہی میتھ ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے ٹیسٹی نہیں کرواتے جیسے ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کے بارے میں کتنی میتھ ہے جس کو ٹی بی ہو جاتی ہے اسے اچ باقی ساری بیماریوں کی طرح تو ایچ ایوی کے مریض کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں � ٹھیک ہے اس کے ساتھ مل کے بیٹھنے میں یہ بیماری نہیں پھیلتی سوائے اس کے کہ اس کا خون اگر آپ کے جسم میں کسی بھی طریقے سے جاتا ہے یا اس کے ساتھ جنسی جو تعلق ہے اس کو رکھنے سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے اس کے علاوہ کھانا کھانے سے قریب بیٹھنے سے ہاتھ ملانے سے گلے ملنے سے یہ بیماری بلکل نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کو بلکل اپنے سے آئیسولیٹ نہ کریں لیکن علاج میں ان کی مدد کریں معاشرے میں رہنے میں ان کی مدد کریں اور آگے سے آگے اس بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے میں مدد کریں جس ریشو سے ہم اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس ریشو سے اگر خدا نہ خاصتہ یہ بڑھتا رہا تو اسے کنٹرول کرنا اور اگلی جنریشنز کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا Thank you so much